اسلام علیکم آج ہم جو ریسپی بنانے جا رہے ہیں وہ ہے چکن رنگز یہ بنانے میں جتنے آسان ہے کھانے میں اتنے ہی مزے دار ہے اور رمضان میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور ساتھ بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں بہت ہی کرسپی اور مزے کے بنتے ہیں آئیے اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چکن رنگز بنانے کے لیے شیٹ بنائیں گے اس کے لیے ہم گوندیں گے میں نے 1.5 کپ میدہ 1.4 ٹی سپون اجوائن 1.4 ٹی سپون زیرہ 1.5 ٹی سپون نمک 2 ٹیبل سپون آئل اس میں ڈالا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو آٹے کی طرح گوند لیں گے یہ نہ زیادہ سافٹ ہو اور نہ ہی زیادہ سخت ہو اور اس کو گوندنے کے بعد ہم تقریباً 15 منٹ کے لیے سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے سب سے پہلے اس کی فلنگ بنانے کے لیے میں چکن کو بوائل کروں گی میں نے 1.5 کلو چکن لیا ہے اس کے اندر 1.5 ٹی سپون نمک اور دو جوے لیسن کے ڈال کر اس کو بوائل کروں گے چکن بوائل ہو گیا ہے اب اس کو شرٹ کر لیں دیکھیں میں اس طرح سے چکن کو شرٹ کر رہی ہوں چکن کو شرٹ کرنے کے بعد اس میں دو کٹیوی سبز مرچیں دو کٹیوی سپرنگ انین اکورڈنگ پوٹیس نمک 1.5 ٹی سپون کالی میرچ 1 ٹی سپون سرخ میرچ 1.5 ٹی سپون کرینڈر پورڈر 1.5 ٹی سپون ٹرمریک 1 ٹی بل سپون میونیز 2 ٹی بل سپون کیچپ ڈال کر اس کو اچھی طرح مکس کر لیں دو رائز ہو گئی ہے اب میں خوش کٹا ڈال کر اس کو نکال لیتی ہوں اور اس کو اس طرح سے رول کر کے اس کے ایکول سائز کے پیڑے بنا لوں گی اب ایک ایک پیڑے لے کر اس طرح سے اس کو پریس کریں اور ایک باری ایک سی روٹی بھیل لیں اب اس کے اندر اس طرح سے فیلنگ لگا لیں اور اس کو ڈبل فولڈ کر لیں اب ایک کٹر کی مدد سے اس کے اس طرح لیندھ وائز کٹ لگا لیں یاد رکھیں کہ یہ روٹی کے انڈ تک نہ ہے اب اس کو مکمل فولڈ کر لیں اور اس کے کناروں پر میدے کی پیسٹ لگا کر اس کو اس طرح سے بند کر دیں یہ رنگ بن جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے میدے کی پیسٹ اس طرح لگانی ہے اب یہ پورا لگا کر اس کو فولڈ کر لیں اور اس کے بعد اس کا رنگ بنا لیں میں نے دو ٹیبل فون میدہ لے کر اس سے پڑا سا پانی ڈال کر پیسٹ بنائی تھی اب آئل کو میڈیم گرم کرنے کے بعد اس کے اندر ایک ایک رنگ ڈال کر اسے اچھی طرح سے فرائے کر لیں آپ کو زیادہ ہونچا مت رکھیں ورنہ رنگ اندر سے کچھے رہ جائیں گے اس طرح سے میڈیم فائر پائر اس کو فرائے کر لیں اور جب گولڈن براؤن ہو جائیں تو ان کو نکال لیں یہ اس طرح سے اس کے سائٹ پلٹ پلٹ گئے آپ فرائے کر لیں یہ گولڈن براؤن ہو گئے اب ان کو ڈش آؤٹ کر لیں چکن رنگ بہت ہی کرسپی اور ڈلیشوز بنے ہیں یہ آپ بچوں کو ٹیفن میں بھی دے سکتے ہیں اور رمضان میں بھی بنا سکتے ہیں میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے کرسپی اور کرنچی بنے ہیں میری رسپی آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایک آن پر کلک کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں بینی 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 بینی